ہے بہت مشہور یہ قصہ عمر فاروق کا آج بھی دنیا میں ہے چرچہ عمر فاروق کا جب خلافت کا شرف حاصل ہوا فاروق کو مومنوں کی فکر گرہتی تھی صدا فاروق کو کم آتے تھے ہر ایک مجبور کے حضرت عمر شوق سے کرتے تھے خود ہر ایک کی خدمت عمر پھرتے پھرتے ایک دن پہنچے عمر ایک گھر کے پاس دیکھتے کیا ہے وہاں بیٹھی ہے ایک عورت اداس دیکھ چی چولے پہ تھی اور رو رہے تھے اس کے لال جب کیا حضرت عمر نے جا کے عورت سے سوار رو رہے ہیں کس لیے بچے یہ کیا ہے ماجرہ بھوک سے روتے ہیں یہ بچے یہ عورت نے کہا بولے حضرت دیگچی میں پک رہا ہے کیا کہو کس لیے ہمگین ہو جو کچھ بھی ہو دکھڑا کہو بولی وہ عورت کے پانی سے بھری ہے دیگچی کیونکہ میں بچوں کو بہلاتی ہوں اس صورت سے ہی افترستے ہیں یہ بچے دانے دانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے تیسرے دن کا ہے فاقہ میرے بچوں پر حضور میرا کوئی بھی یہاں والی نہیں نزدیک و دور روئے اس کو دیکھ کر اس حال میں حضرت عمر آگئے فوراں ہی بیت المال میں حضرت عمر آٹا کپڑا گھی چھوارے اور رقم لے کر عمر غمزدہ عورت کے گھر کی سنت دوڑے جلد کر پیٹھ پر دیکھا عمر کے بوجھ تو بولا غلام بوجھ اٹھا کر مجھ کو چلنے دیجئے اے نیک نام یہ عمر بولے اگر یہ بوجھ میں دے دوں تجھے حشر کے دن کیا سزا دے گا نہ جانے رب مجھے دے دیا دکھیاں کو سب سامان لا کر آپ نے اور کھلایا سب کو خود کھانا پکا کر آپ نے کھا لیا بچوں نے اور عورت نے کھانا جس گھڑی ہو گئے حضرت عمر خوش دیکھ کر ان کی خوشی آپ کو دے کر دعائیں پھر یہ عورت نے کہا کاش مل جاتا کوئی ہم کو خلیفہ آپسا ہم غریبوں کی عمر کوئی خبر رکھتے نہیں عیش میں ہے مست دکھیوں پر نظر رکھتے نہیں لے کے اس دکھیاں کی باتوں کا اثر حضرت عمر خاموشی سے لوٹ آئے اپنے گھر حضرت عمر صبح اس عورت کو پھر فاروق نے بلوا لیا اور وظیفہ اس کا بیت المال سے جاری کیا ہو کہ شرمندہ عمر نے پھر یہ عورت سے کہا دکھ بہت پہنچا ہے تم کو میری غفلت سے صدا تم مجھے کر دو موافت نہیں ہے میری التجا تم جو مجھ کو بخش دو تو بخش دے مجھ کو خدا ساری دنیا میں ہجر چاہر کہیں فاروق کا کوئی بھی انصاف میں سانی نہیں فاروق کا کوئی بھی انصاف میں سانی نہیں فاروق کا ملابت کامیات ملابت بیار دنیا میں ہیں موسیقی